دریا بھی میں درخت بھی میں جہلم بھی میں چنار بھی میں دیر ہوں حرم بھی ہوں شیعہ بھی ہوں سننی بھی ہوں میں ہوں پندت میں تھا میں ہوں اور میں ہی رہوں گا بھارتی فلم انڈسٹری کے مشہور ادھکار عرفان خان اپنی والدہ کے انتقال کے تین دن بعد ممبئی میں انتقال کر گئے بھارتی میڈیا کے مطابق ترپن سالہ ادھکار عرفان خان کولین انفیکشن میں مقتلہ تھے اور ممبئی کے اسپتال میں زیرے علاج تھے جہاں وہ بت کے روز انتقال کر گئے عرفان خان کا دو ہزار اٹھارہ میں کینسر کی بیماری کا علاج ہوا تھا ادھکار کرونا وائرس نے مٹنے کے لیے لگائے کہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے اپنی ماں کی آخری رسومات میں شامل نہیں ہو پائے تھے کینسر سے نجات پانی کے بعد 2019 میں عرفان خان نے انگریزی میڈیم فلم میں کام کیا تھا فان خان سات جنوری 1960 میں پیدا ہوئے اور انہوں نے سب سے پہلے فلم سلام بمبئی کئی ایوارڈ سے نوازہ گیا جس کے اندر بیس ایکٹر اور نیشنل فلم ایوارڈ بھی شامل ہیں ارفان خان نے ہولی وڈ میں بھی اپنے جوہر دکھائے جس میں سے ان کی مشہور فلمیں ہیں ہوابی اور علیہ وڈیر بھی Osaka حقان نے سب سے دکھائی کے لیے میرے سب سے خسدہ علیہورس докумanco جں Liebe جزئے گئی dost ہرingerی جسe فان خان کی سب سے آخری فلم مارچ میں ریلیز ہوئی جس کا نام انگریزی میڈیم ہے فان خان ان ادھاکاروں میں سے تھے جس نے دنیا کو یہ بتایا کہ بولی ورڈ میں لوگ گلائمر سے فارش اور کاسٹنگ کاؤچ کا استعمال کیے بینا اپنی ادھاکاریوں مہنت سے بھی فان خان سا ہی مانو میں بولی ورڈ اور ٹی وی کے پولش ادھاکار تھے 1988 میں کی جو کے ایوارڈ کے لیے بھی نامزت کی گئی جن کا اتنی جلدی جانا بولی ورڈ کے لیے یقیناً ایک ناقابل تلافی نقصان ہے اور اپنے مددہ ہو کے لیے انتہائی افسوسناک سانیاں علشبہ سمیر سیون ٹین نیوز آپ کو مجھ سے کوئی جوک سنوانا ہے آپ جوک میں سنوانا سکتا ہوں آپ کو گانا گانے کی کہ یہ میں گانا گادوں گا جو مجھ اچھی طرح سے آتا ہے وہ کروا یہ میں بس 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 کتنی بار ہی لوڈ کر کر کے مجھ کو ڈراؤ گے تم بندو کی نوک پہ نچانا اچھی بات نہیں ہے میں کوئی بسنتی نہیں ہوں میرے بھائی تو ناچے گا بچوں جیسے تو لڈکیوں کو نچاتا ہے